وزیراعظم عمران خان کی آج لاہور آمد مدوک کے گورنر اور وزیراعلا فنجاب سے الگ الگ ملاقات کا امکان وزراء کی کارکردگی پر بریفنگ لیں گے صوبائی وزراء کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا ناکس کارکردگی پر کئی وزارتوں میں رد و بدل کا بھی امکان بغیر نقشے کی تعمیر پر بلڈنگ مسمار یا جرمان آنکھو کر برادران کے خلاف کیس پر سمات آج ہوگی عدالت متعلقہ محکموں سے ریپورٹ طلب کر رکھی ہے انٹی کرپشن عدالت کے جج بہادر علی خان کیس پر سمات کریں گے انٹی کرپشن نے سیفل ملوک افصل کھو کر محمد شفیق کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے متروکہ وفقی ملاک بورڈ میں غیر قانونی بھرتیوں کے قیس عاصف حاشمی سمیت نو ملزمان کے خلاف کیس پر سمات آج احتساب عدالت میں ہوگی جبکہ احتساب عدالت میں عاصف حاشمی پر فرد جرم آئید ہو چکی شاد باگ سے پانچ لاکھ تاوان کے لیے اغمہ ہونے والا بچہ گجرانوالا میں قتل چار سالہ محمد علی کو تئیس فروری کو محلہ دار نے اغمہ کیا ملزم وقاس نے بچے کو گلہ دبا کر قتل کر کے لاش جوہر میں پھینک دی تیرہ روز بعد لاش برامد ہونے پر گھر میں کوہرام مچ گیا بچے کے گواہ کی سچری میں پوٹیج لہور نیوز نے حاصل کر لی بیدیا روڈ میں گھر میں سیلینڈر پھٹنے سے دھماکہ دو خواتین جھولس کر زخمی جناس پتال منتقل کر دیا گیا دھماکہ سے گھر کو شدید نقصان پانچا دھماکہ گھر کے اندر ہوا ریس کے حکام امدادی کا روائیاں مکمل گھرلو جھگڑے کا اندھکناک انجام ساندھا کے علاقے دھوپ دل سڑی میں شہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا تیس سالہ خالدہ بیوی کی لاش مردہ خانے منتقل کر دی گئی واقعہ میہ بیوی کے درمیان جھگڑے کا شاقہ سانہ ہے پولیس حکام پروینزک ٹیم نے جائے بکوا سے شواہی رکٹھے کرنا شروع کر دیئے سبزہ زار کے علاقہ میں انتیس سالہ شہباز کی مبینہ خودکشی شہباز نے گلے میں پھندہ لے کر زندگی کا خاتمہ کیا جانبک شہباز کے بھائی امران کے مطابق شہباز نشے کا عادی تھا ورسہ نے لاش رکشے کے ذریعے جناہ اسپتال منتقل کر دی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہیر پولیس کی کارروائی دو پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزیمان مبین اسد سے ہزاروں روپے مالیت کی پتنگیں چرکیاں برامت کی گئیں ملزیمان پتنگیں شہر میں سپلائے کرتے تھے پولیس نے ملزیمان کے خلاف مقدم عدد شہر میں ڈکیٹی کی بارداتوں کا سلسلہ رکھ نہ سکا نشدر کالونی میں دو موٹر سائیکل ساوار ڈاکو شہری سے چالیس ہزار روپے لوٹ کر فرار واردات کی سریف فوٹیج لاہور نیوز کو موصول پولیس کا روائی سے گریزہ متاثرہ شہری کا الزام نواز شریف کی صحت کا معاملہ برف پگننے لگی شریف فاملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے بھی نواز شریف کو منانے کے جتن ترجمان پنجاب حکومت کی ڈاکٹرز کے ساتھ کوٹ لکوٹ جیل میں میاں صاحب سے اہم ملاقات ہر ممکن علاج کی سہولت فرہم کرنے کی یقین دیہانی لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیشکس علاج کے لیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کرنے کا بھی اندیا نواز شریف سے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ان کی صحت ٹھیک ہے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹرز شاہید امین اور ڈاکٹرز ساکیب شفیقان نواز شریف کو جلد ہسپتال منتقل کرنے کا مشورہ علاج کراؤں گا نہ ہسپتال جاؤں گا نواز شریف کی ناغھر والوں کی آج پھر نواز شریف کو منانے کی کوشش ناکام والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹ لکپت جیل آمد سابق وزیراعظم کا پی آئی سی جانے سے مسلسل انکار گولے ہسپتالوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے جیل میں ہی رہو تضحیق کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کی بھیک نہیں مانگو گا نواز شریف کی صحت کے معاملے پر پنجاب اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی تشکیل حکومت کے جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشید مشارت راجہ اور نونلی کے ڈاکٹر مزہر رانہ اقبال کمیٹی میں شامل نواز شریف دل کے آرزیں مبتلا ہیں پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں اپوزیشن برکھ ڈاکٹر مزہر کا ایوان میں خطاب کسی قیدی کو نواز شریف جیسی سہولت مویسر نہیں میاں صاحب باہر سے ڈاکٹر منگوانا چاہتے ہیں تو بے پاک کو خف لکھ دیں وزیع قانون کا جواب نواز شریف کی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سپیکر چودری پرویز الہی کی رولنگ میڈیکل بورڈ نے انجیوگرافی کے تجویز دی حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے نونلی کی پنجاب اسمبلی میں تھیڑی کے التبا شالم مارکٹ اب رنگ روڈ پر نظر آئے گی لہور سیمبر سے تجاویز طلب تاجر برادری کی مشروع امادگی شالم مارکٹ سے ہول سیل مارکٹ بھی رنگ روڈ منتقل کرنے کی تجویز ٹراک اڈا کے لیے سگیاں کے نزدیک سات سو اکڑ ارازی کی نشان دی حکومت سہولیات فراہم کرے منتقل ہو جائیں گے صدر چیمبر علماث حیدر تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے ڈی سی لاہور کرائے کی بجائے وسائل بڑھائیں میٹرو باس سرویس کے کرائیوں میں اضافہ کی تجویز مسترد وزیریالہ پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے عام آدمی کو ریلیف دینا زمد آئی ہے نرسی کالیجز کے ساتھ ماں بچہ ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ وفات پانے والے کانٹریکٹ ملازمین کے اہل خانہ کی مالی مدد کی منظور سردار عثمان بزدار کی اپنے ابائی حلقہ میں بھی شیلٹر ہومز بنانے کی ہدایت ڈنگی کنٹرول پروگرام سمیت دیگر بھرتیوں کی بھی اجازت پاک فوج ہمارا فقر اور امامان ہے کالدن نظیموں کی خلاف کر ایک ڈاؤن کا تعلق مساجد اور مدارس سے نہیں مساجد اور مدارس کے علماء ہرگز پریشان نہ ہو مدارس اور مساجد کے لیے رابطہ ڈسک قائم کیا جا رہا ہے تمام مقادم فکر کے علماء پاک فوج کے ساتھ ہیں چیرمن مدہدہ علماء بورڈ علامہ تاہیر شرفی کی پریس کانفرنس ڈرگ ریگولیریٹی آتھارٹی کی ملی بھگت یا دواساز کمپنی کی پلاننگ باولے کتے کے کارٹنے کی ویکسین مارکٹ سے نایاب بلیک میں ویکسین 680 کی بجائے بلیک میں چودہ سو روپے تک فروخت جاری ڈرگ کنٹرول ونگ پنجاب اور ڈریپ کی مجرمانہ خابوشی سے مریض پریشان محکمہ بلدیات اور میٹروپولیٹن کورپریشن کے درمیان خلیج برکرہ ڈیڑھ ارب کے ٹینڈرز تین بار منصوب مرمت و بحالی کے کام بھی ٹھپ ڈیپٹی میئرز اور بلدیاتی نمائندوں سے شہریوں نے موں مول دیا ترکیاتی کام ازدوا کا شکار ہونی پر میئر لاہور بھی بے بس بزدار سرکار میں ترکیاتی کام رک گئے چار سال میں میو گارڈن کی مرکزی سڑک بھی تعمیر نہ ہو سکی گھڑے پڑھنے کے باعث ٹرافک کی روانی شدید متاثر نیتھی چینی مہنگائی سے کڑوی چینی دو روپے فی کلو مہنگی دکانوں پر ساٹھ روپے کی بجائے باسٹھ روپے کلو بکھنے لگی چینی کا پچاس کلو کا تھیلہ دوہزار نو سو پچاس روپے کا ہو گیا ہول سیل بے سو کلو چینی کا تھیلہ پانچ ہزار نو سو روپے میں فروغ تھونے لگا بزدار سرکار میں سستی تعلیم کا خواب بھتورہ رہ گیا نئے تعلیمی سال کے لیے نئی کتاب مہنگی درسی کتب کی قیمت میں پندرہ فیصے تک اضافہ کیا قد مہنگا ہونے کے باعث قیمتیں بڑھیں پبلیشرز بک سیلرز اسٹیشن کا موقع کتاب مہنگی ہونے سے طلبہ اور والدین بھی پریشان سبائی وزیر تعلیم مراد راست کے حکامات نظر انداز روہ سال بھی اساتیزہ ڈور ٹو ڈور ایڈوکیشن مہین چلانے پر مجبور تعلیم کا ترمیمی ایکٹ بل ایوان تک نہ پہنچ سکا سپیکر پنجاب اسمبلی سیکیٹری سکولز ایڈوکیشن نے غیر سنجیدہ رویے پر برہم سیکیٹری سکولز اسمبلی بزنس کو سنجیدہ نہیں لے رہے سپیکر کی سبائی وزیر قانون کو نوٹس لینے کی ہدایت وزیر ایالہ پنجاب کے حکامات پر سبائی وزراء کے ہسپتالوں کے دورے سبائی وزیر محمود رشید کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال کا دورہ انتظامات کا جائزہ سبائی وزیر زراط ملک نمان لنگڑیال کی چلڈرن ہسپتال آمد مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا تبی سہولتوں کے میار اور انتظامیہ کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار محکمہ سوشل ویلفئر کے زیرے تمام سنت زار لاہور میں رنگا رنگ دکری وزیر سوشل ویلفئر اجمل چیما نے اتطاق کیا پنجابی ثقافت کو نمائع کرنے کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے اور سپیشل اولیمپکس وولڈ سمر گیمز مختلف گیمز کی کھلاڑیوں کا تین تیس رکنی دستار رات گئے لاہور ائرپورٹ سے دوبائی روانہ ہو گیا دستے کی قیادت وائس چیئرمن پاکستان سپیشل اولیمپکس اسسوسیشن انیسو رحمان کریں گے دستے میں بائیس ایتھلیٹ گیارہ اوفیشلز سات گیمز کوچز شامل ہیں کوچز میں ساجد عمران، زاہید، ارپان انور وحید احمد، مدسر مرزا، کرن ازگر، رکسانہ شامل دوبائی میں ہونے والی سپیشل اولیمپکس وولڈ سمر گیمز کا آغاز چودہ مارچ سے ہوگا